محترم ناظرین اسلام علیکم میں آپ سے مخاطب ہوں حکیم حاضر کاج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا نسخہ جو آپ کو ہمیشہ جمان رکھے انتہائی مفید نسخہ ہے آخر تک دیکھئے بہت ہی زبردست ہے یہ آپ کے کڈنیز کو اسٹرانگ کرتا ہے طاقت دیتا ہے آپ کے مسانے کو طاقت دیتا ہے آپ کے مادے تولد کو گھاڑا کرتا ہے اور مادے تولد میں جو بچہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت کم ہو جاتی ہے جراسیم کم ہو جاتے ہیں ان کو بڑھاتا ہے ان کی موٹلیٹی بڑھاتا ہے انہیں مضبوط کر دیتا ہے اسٹرانگ کر دیتا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اگر آپ بلکل بھوڑے ہو چکے ہیں بہت زیادہ آپ میں قلت ہے مردانہ قوت کی تو آپ ضرور آدمائیں اس نسخے کو انتہائی مفید نسخہ ہے نسخہ کیا ہے صرف اور صرف پانچ چیزیں ہیں انتہائی مفید ہے اگر آپ اسے مفید اور بنانا چاہیں تو ہم آپ کو مزید اس میں بہتری کے لیے بھی بتا دیں گے کہ یہ چیزیں شامل کر لیں سب سے پہلے موصلی سفید لیں بیس گرام اور اس کے بعد موصلی سیاہ لیں بیس گرام اس کے بعد سالب بنجا لیں بیس گرام اس کے بعد سالب مصری لیں بیس گرام اب گوند کی کر لیں بیس گرام یہ پانچ اجزاء ہیں بطور دعا دعا کی خاطر کلونجی کے اس میں پانچ گرام لازمان ڈالیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے کلونجی شفاہ ہے تو کلونجی کے پانچ گرام ضرور ڈالیں اس میں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں زفران دو گرام ڈال سکتے ہیں پانچ گرام ڈال سکتے ہیں جتنا زیادہ ڈالیں اتنا بہتر رہے گا دس گرام تک آپ ڈال سکتے ہیں اس میں اس کے ایسے شاندار ریزلٹ ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے یہ بنائیں گے کیسے یہ پنسار والے کے پاس جائیں لیکن اعتماد والے کسی بندے کے پاس جائیں کیونکہ دو نمبری بہت زیادہ چل رہی ہے تو اوریجنل اور تازہ بتازہ یہ چیزیں لیں تاکہ آپ کو ریزلٹ ملے کبھی کبھات نسخوں میں ریزلٹ نہیں مل پاتا اور لوگ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں کہ حکیم صاحب نے کیسا نسخہ بتایا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو ہماری دعائیں بھی ہیں آپ کے ساتھ اور شفاہ من جانب اللہ ہے لیکن یہ نسخہ بہترین ہے آپ اگر 101% کہیں تو ابھی کہہ سکتے ہیں اس نسخے کے لیے تیر بہدف علاج ہے یہ مردانہ تمام تکالیف کا چاہے مادہ تولد کا مسئلہ ہو کسی بھی قسم کی کوئی کمی ہو وہ اس نسخے سے پوری ہو جاتی ہے بہترین اور شاندار اس کے ریزلٹ ہیں تو آپ بنانے کی ترقیب یہ ہے کہ ان پانچوں اجزاء کو بالکل باریک صفوف ان کا کر دیں اور زفران جو ہے آپ اس کو الگ سے صفوف کریں گے کلونجی بھی اس کے ساتھ ہی ڈال دیں پانچوں اجزاء کے اور زفران کو صرف الگ سے کھرل کرنا ہے آپ سے نہیں ہوگا یہ نسخہ کوشش کریں کہ کسی پنسار والے سے بنوا لیں یا آپ بنا سکتے ہیں تو زفران پیسنے کے لیے اس کو ذرا سا اس میں نمی ہوتی ہے دوپ ذرا سا دکھائیں یا آپ جو ہے پسٹن بارٹن کو تھوڑا سا ہلکا سا گرم کر لیں تاکہ اس کی نمی ختم ہو جائے ہلکے ہاتھ سے اسے پیسیں گے تو بالکل پورڈر بن جائے گا اب یہ نسخہ پیستے جائیں ایک ایک چھٹکی اس میں شامل کرتے جائیں تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس بھی ہوتا رہے رات کو سوتے وقت دو چمچ چائے والے آپ نے لینے ہیں اس کے ڈیٹ پاؤ دودھ میں ڈالیں بکرے کا دودھ ہو تو بہتر ہے پھر اونٹنی کا دودھ بہتر رہتا ہے نہیں ملتا تو پھر گائے کا بھی آپ لے سکتے ہیں بینس کا بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر بکرے کا دودھ ہونا چاہیے پھر اونٹنی کا ہونا چاہیے اب آپ اس کو اتنا بائل کریں کہ وہ ڈیڑھ پاؤ دودھ ایک پاؤ رہ جائے اگر شہد خالص ہے تو شہد سے اسے ملکل میٹھا کریں اگر آپ ڈائیبیٹک نہیں ہیں تو ڈائیبیٹک کریں تو شہد کی ضرورت نہیں ہے اور پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ جس طرح سے آپ چائے پیتے ہیں اس طرح سے آپ پی لیں یقین جانئے کہ بہت ہی اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا آپ خود اس کی ہم مجھے کمنٹ میں آپ بتائیں گے کہ حکیم صاحب کتنا مجھے ریزلٹ ملا ہے بہت ہی شاندار نسخہ ہے اب حکیم حاضق کو دعاوں کے ساتھ دیجئے اجازت اگر آپ اس کارے خیر میں شامل ہونا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر لازم کریں اللہ حافظ